ساتھا علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ عظیم حسی ہیں جن کی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزر جاتی ہے آپ نے اسلام کی تبلیغ تقریروں کے ذریعے بھی کی اور تحریروں کے ذریعے بھی کی آپ نے کچھ کتابیں لکھی لیکن ان کتابوں میں جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی اس کتاب کا نام کشف المحجوب ہے یہ کتاب علم تصوف میں سنگ مل کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کتاب کی اسمت کا علم کیا ہے خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہی اللہ کے بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی پیر نہیں ہے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کیا کرے یہ کتاب اس کے لیے وہی کام کرے گی جو پیر کامل کرتا ہے یعنی یہ کتاب پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح پیر راہ حق کا راہی بناتا ہے اسی طرح یہ کتاب بھی انسان کو راہ حق کا راہی بنا دیتی ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کے مطالعے کے بعد جس کتاب کو پڑھنے کے بعد پیرانے پیر سیدنا شیخ عبدالقاطب جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا عظمت داتا علیہ حجویری دیکھئے سیدی غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ داتا علیہ حجویری وہ عظیم شخصیت ہے اگر میں ان کی زندگی میں ہوتا تو ان کا مرید بن جاتا پیرانے پیر داتا علیہ حجویری کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں اور یہ کتاب کتنی عظیم ہے آج لوگوں کو اولیہ کرام کی کتابوں سے دور کر رہے ہیں یہ ایک سازش ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اولیہ کرام نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں پتا نہیں کیا کیا لکھا ہے آپ کبھی مطالع کر کے تو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اللہ کے ولیوں کی جو کتابیں ہیں اولیہ کاملین کی جو کتابیں ہیں صوفیہ کرام کی جو کتابیں ہیں یا وہ قرآن کی تشریح ہے یا حدیث کی تشریح ہے آپ کشف الماجوب کا مطالع کر کے دیکھیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کتابیں انسانی عقل سے بالا تر ہیں بڑی مشکل ہیں عام انسان سمجھ نہیں سکتا کچھ باتیں مشکل ہوتی ہیں لیکن علماء سے رہنمائی لے لیکن مطالع کرنا تو آپ کا کام بنتا ہے آج معاشرے میں امن تب ہی آ سکتا ہے جب ہم اولیہ کاملین کی تعلیمات کو اپنائیں گے ان کی کتابوں کا مطالع کریں گے کشف الماجوب انسانی عقل سے بالا تر کتاب نہیں ہے اللہ کی پاک کتاب قرآن وہ انسانی عقل سے بالا تر نہیں تو کشف الماجوب تو قرآن کی شرع ہے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے حدیث کی جو تعلیمات ہے ان کا خلاصہ ہے یہ انسانی عقل سے کس طرح بالا تر ہو سکتی ہے یہاں میں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کچھ تعلیمات و افکار آپ کی خطبت میں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اولیہ کاملین کی کتابیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہی مبنی ہوتی ہیں اور ان کتابوں میں وہی باتیں بیان کی جاتی ہیں جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور حشر میں بھی فائدہ ملے گا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ طہارت جو ہے اس کی دو اقسام ہے ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے ایک باطنی طہارت ہوتی ہے ظاہری طہارت وضو غسل جس کے بغیر عبادات قابل قبول نہیں اور باطنی طہارت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اب دیکھیں یہ قرآن کی تعلیمات کا ہی تو مجموعہ ہے ظاہری طہارت بھی ضروری ہے اور باطنی طہارت بھی ضروری ہے اور باطنی طہارت ہی کو تو تسفیہ نفس کہتے ہیں باطنی طہارت ہی کو تو تشفیہ قلب کہتے ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں عمل کرنے والا اس وقت تک ثواب کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے عمل کی بنیاد علم پر نہیں ہے دیکھیں جو علیاء کاملین ہیں وہ علم کی بات کرتے ہیں آج کل یہ جو دو نمبر پیر آپ کو نظر آتے ہیں جن کا علم سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہمارا ان پیروں سے کوئی تعلق نہیں لوگ کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا جو دین کے بنیادی علم سے آشنا نہیں ہیں وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اگر وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے سوندر میں مچنیوں کی طرح رہ کے دکھا دے یا پانی پہ چل کے دکھا دے پھر بھی وہ ولی نہیں بن سکتا ولی وہی بنتا ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہے جو سوم و سنات کا پابند ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا عامل ہوتا ہے جس کے شب و روز رب کی رضا میں گزرتے ہیں اور کوئی ایسا شخص جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا اور خود کو ولی کہتا ہے ہاں وہ ولی ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی اللہ نہیں بلکہ ولی الشیطان ہو سکتا ہے تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات دیکھئے آپ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس ظاہری اسباب میں سے کچھ بھی نہ ہو فقیر یہاں مانگنے والا مراد نہیں ہے فقیر سے مراد ہے جو فقر کی دولت سے مالا مال ہے جس کے لیے دنیا کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو اور فرمایا کہ فقیر جو ہوتا ہے وہ نہ کسی شہ کے چلے جانے سے محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی کسی شہ کے مل جانے سے مالا مال ہوتا ہے یعنی کوئی چیز اس کے پاس ہے یا نہیں ہے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ صوفی کون ہوتا ہے فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل قدورت سے پاک ہوتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں معاملات بھی درست ہوتے ہیں یہ صوفی کی نشانی بتائی اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو صوفی ہوتا ہے نا آج کل تو ہر انسان ہی خود کو صوفی کہا دیتا ہے صوفی کون ہوتا ہے فرمایا صوفی کی ایک نشانی یہ ہے کہ صوفی خود تکلیف برداشت کر لیتا ہے مگر کبھی دوسروں کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا تو جو شخص دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرے دوسروں کی زندگی اجیراً بنا دے اور صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا رہے وہ کبھی صوفی نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا یہ کمال کا نکتہ آپ نے بیان فرمایا اور آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے ہاں جو آج کل بوڑے حضرات ہیں اور جوان ہیں آپس میں ان کا وہ تعلق نہیں ہیں پیار محبت اور شفقت کا وہ تعلق نہیں ہیں آپ نے فرمایا یہ تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے فرمایا کہ جو جوان جو بوڑے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ سوچ کر جوانوں پہ شفقت کرنی چاہیے جوانوں سے پیار کرنا چاہیے جوانوں سے محبت کرنی چاہیے کہ ان کی عمر ہم سے کم ہے اس لیے ان کے گناہ کم ہے لہٰذا جس کے گناہ کم ہوتے ہیں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہم سے زیادہ معزز ہیں اس لیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور جو جوان ہیں انہیں بوڑوں کا احترام کرنا چاہیے یہ سوچ کے احترام کرنا چاہیے یہ سوچ کے عزت کرنی چاہیے کہ یہ جو بوڑے ہیں یہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں ان کی عمر زیادہ ہیں اس لیے ان کے پاس نیکیاں بھی زیادہ ہیں ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں اور جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ عظیم ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے وہ احترام کے لائک ہوتا ہے لہٰذا جوانوں کو یہ سوچ کر کہ بوڑے ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کے پاس ہم سے زیادہ نیکیاں ہیں اس لیے ان کی عزت کرنی چاہیے یہ بھی بڑی کمال کی بات آپ نے فرمائی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہر حال میں انسان اللہ سے راضی رہے ہر حال میں انسان اللہ سے راضی رہے یہ بڑی کمال کا نقطہ ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو راہ طریقت ہے نا طریقت کی جو راہ ہے اس میں سب سے بڑا ہجاب پتہ کیا ہے فرمایا سب سے بڑا ہجاب اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی پہ تقبر کرنے لگ جائے بڑے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور نیکی پہ تقبر بھی کرتے ہیں آپ نے بتا دیا نیکی پہ تقبر کرنا راہ طریقت میں بہت بڑی آفت سمجھا جاتا ہے لہٰذا جو نیکی پہ تقبر کرتا ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو طالبان حق ہے ابتدا سے انتہا تک اسی راہ سے داہ حق پاتے ہیں یعنی نماز کے ذریعے وہ مقام ولایت تک پہنچ جاتے ہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو تندرستی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے جسم کے ہر عزو پر زکاة ہے اور ہر عزو کی زکاة یہ ہے کہ انسان اپنے تمام آزا کو عبادت میں مشکول رکھے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ولی اور بزرگ وہ ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ ولی ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی پیسوں کی مال و دولت کی محبت ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ نے فرمایا کمال کا نکتہ ہے فرمایا صحاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ بیا جائے ایک تو ہے آپ کے پاس